بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید کا لفظ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو شہر خدا حضرت علی کرماللہ وجہو اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں عربی میں ان کے لئے شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے سید کا لفظی مطلب سردار کا ہے جو احتراماً ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہا جاتا ہے سادات ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں مگر ان کی زیادہ تعداد عرب علاقوں ایران پاکستان ترکی اور وسط ایشیا میں پائے جاتی ہے ناظرین سادات یعنی سید کا احترام اس لئے ضروری ہے کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ جلتا ہے کہ سید کا احترام کرنے والوں کو کیا مقام ملا اور ان کے گستاخوں کا کیسا برا انجام ہوا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کروں گا جو مستند واقع ہے اور اس کو حضرت مولانا یونس پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں بھی ذکر کیا ہے انتہائی دلچسپ ایمان افروز اور سبق آموز واقع ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل بڑھنا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا کر اس کو حال پر کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئے نئے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں پیارے دوستو بعض اوقات انسان کے ایک لمحے کی خطہ اس کے لئے صدیوں کی سزا بن جاتی ہے ایسی ہی ایک خطہ ایک شخص سے ہوئی جب افانستان کے ایک شہر میں کہت آ گیا یہاں ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا وہ فوت ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے تو انہوں نے کہت کی وجہ سے شہر چھوڑ دیا ایک جوان عورت سمرکند پہنچی ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا جو سمرکند کا والی تھا اس کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ میں آل رسول ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے مجھے پناہ چاہیے اور مجھے کھانا بھی دیجئے تو والی سمرکند کہنے لگا کہ تم گواہ پیش کرو کہ میں آل رسول ہوں کہا میں پردیسی ہوں میرا گواہ کہاں سے آئے گا تو وہ والی سمرکند کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول ہونے کے دعوے کرتا ہے میں کیسے یقین کرلوں کہ تم آل رسول ہو یہاں سے نکل جاؤ اٹھ کر باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک مجوسی ہے جو آتش پرست ہے وہ بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا ناظرین اس آتش پرست نے اس کا اکرام کیا پھر اپنے گھر لیا کھانا پانی میسر کیا رات کو والی سمرکند کو خواب آیا کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک بڑا آلی شان محل ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ پیلا پڑ گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گوائیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے جب آنکھ کھولی تو سیدھا اس مجوسی کے دروازے پر گیا اور رونے لگا کہ خدا کیلئے یہ خاندان مجھے دے دے اور مجھ سے مو مانگی قیمت لے لے تو اس مجوسی نے کہا کہ یہ نعمت مجھے دی ہے میں تمہیں کیسے دے دوں تجھے پتا ہے رات کو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور مجھے عطا کیا جا رہا تھا میں ایمان لا چکا ہوں میں مسلمان ہو چکا ہوں وہ محل تیرے نام سے کٹ کر میرے نام لگا دیا ہے میں یہ گھر تجھے کیسے دے دوں محل کے باہر تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور میں محل میں کھڑا کھڑا سن رہا تھا ناظرین یہ تھا وہ واقعہ جس میں ایک آتش پرست جس نے سید کا احترام کیا اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سید کا احترام کریں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی یا توہین حمیز رویہ اختیار نہ کریں ناظرین اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ